تمام تعریفیں حمد اور صلاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفی معظم احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلاح کے بعد مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے ہمارا مالک اللہ ہمارا رازق اللہ جب یہ ساری چیزیں ساری عطائیں ساری نعمتیں اللہ کی ہیں تو پھر مسلمان کی ساری توجہ بھی اللہ ہی کی جانب ہونی چاہیے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں ہر مسئلے میں ہر پریشانی میں اپنی توجہ اپنے رب کریم کی جانب مبزول رکھے انسان جب اپنے علم پر بھروسہ کرنے لگتا ہے یا اپنی اکل پر بھروسہ کرنے لگتا ہے یا اپنے تعلقات پر بھروسہ کرنے لگتا ہے یا اپنی دولت پر مال پر صحت پر تو ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان جب انسانوں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بعض وقت انسانوں کے سپرد کر دیتا ہے انسانوں کے سپرد اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو رب کریم کو بھولتے ہیں اور وہ اپنی ساری توجہ انسانوں کی طرف دنیا کی طرف دنیا داروں کی طرف کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں انہیں یہ سزا دیتا ہوں کہ وہ مجھے بھولنے نکلے تھے تو میں نے انہیں ان کا اپنا بھی بھولا دیا اپنا بھی سورہ حشر کو دیکھئے گا فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ نے پھر انہیں ان کا اپنا بھی بھولا دیا انہیں اپنی بھی ہوش نہیں رہی وہ ایسے مسائل میں گھر گئے وہ ایسی آزمائشوں میں اُلج گئے وہ ایسی دنیا داری کے اندر اُلجے کہ انہیں اپنا بھی پتا نہ چلا اب تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے ہی آپ کو اب تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہمیں جب انسان خدا فرموش ہوتا ہے تو خود فرموش ہو جاتا ہے ہمارا بڑے زمانے سے تقیہ ہے کبھی امریکہ پر کبھی یورپ پر کبھی برطانیہ پر کبھی مالداروں پر کبھی اصلے والوں پر اس کا نقصان یہ ہوا کہ اپنا کوئی وجود نہیں رہا اپنا کوئی نظریہ نہیں رہا اپنی کو سوچ نہیں رہی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی منشور نہیں کوئی دستور نہیں لگام مو میں ہے اور اس کا سرہ کسی کے ہاتھ میں ہے وہ جدر چاہتا ہے ہمیں گھما لیتا ہے اللہ فرماتے ہیں یوں نہ ہو جانا کہ تم رب کو بھلا دو اور پھر تمہیں اپنا اب بھی بھول جائے اولائی کا ہم الفاسقون فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہے اللہ کے یہ نافرمان ہے جب یہ نظریہ بن گیا جب یہ ذہن بن گیا کہ پیدا اللہ نے کیا ہے دینا اللہ نے ہے عطا کرنے والا اللہ ہے نوازنے والا اللہ ہے تو پھر ساری توجہ دنیا داروں کی طرف رکھنا میں اللہ والوں کی طرف توجہ رکھنے کا قائل ہوں میں وہ سمجھتا ہوں ہم اس چیز کے قائل ہیں لیکن وہ بھی کوئی آستانہ ہے کہ جہاں حق مرشد کا نعرہ تو بڑا لگے پر رب کا نام ہی نہ سننے کو ملے یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ جہاں یہ تو نعرہ زور سے لگے کہ جیوے جیوے مرشد جیوے لیکن استغفار کا درس ہی نہ ملے ہر وقت یہ بتایا جائے کہ یہاں آگئے تو بچ گئے کیسے بچیں گے میرے رسول پاک علیہ السلام کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ ہے حضور کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ ہے لیکن میرے دوستو یاد رکھنا نبی پاک علیہ السلام نے بھی لوگوں کو جب رستہ دکھایا ہے تو رب کریم کا رستہ دکھایا ہے اللہ کا رستہ دکھایا اللہ کریم کا رستہ دکھایا لوگوں رب کی طرف توجہ کرائی میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اللہ کی جانب توجہ کرائی اور لوگوں سے یہ کہا کہ وہ اپنے رب کریم کی جانب اپنا ذہن رکھیں اپنی توجہ اپنے اللہ کی جانب مبزول کریں پھر یہ بات کو اچھے طریقے سے سمجھئے گا علم اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے تو اسی اللہ کی عطا ہی سمجھنا چاہیے کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے پر علم نافع نہیں ہوتا وہ ٹامک ٹونیا مارتے رہتے ہیں ساری زندگی علم کو اللہ کی عطا سمجھیں اپنی اکل پر اپنے شعور پر زیادہ بھروسہ نہ سمجھیں نظر اللہ پر رکھیں حضرت مولا علی شہرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہہ القریم سے کسی نے پوچھا تھا بڑا علم کون ہوتا ہے ہمارے ہاں تو اب وہ والے علم پایا جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ جو ممبر پر بیٹھتے ہیں تو دعوی دعوی ہیں ممبر پر بیٹھتے ہیں تو دعوی دعوی ہیں اس طرح کے علم ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں وہ ہر بات میں دعوی کرتے ہیں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا یہ مزاج علماء کا نہیں حضرت علی المرتضی سے کسی نے پوچھا بڑا علم کون ہوتا ہے فرمایا بڑا علم وہ ہوتا ہے کہ جسے مسئلے کا پتہ نہ نہ ہو تو وہ کہہ دے مجھے نہیں پتا میں پتہ کر کے بتاؤں گا غلط بات بیان نہ کرے امامِ مالک سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ فرمانے لگے مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا ہمارے بزرگ سمجھاتے کیا ہیں وہ کہنے لگا اب اتنے بڑے امام ہیں تو اس سوال کا جواب نہیں آتا آپ فرمانے لگے اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا مجھے ہر سوال کا جواب نہیں آتا مجھے تو اتنا آتا ہے جتنا میرے رب نے مجھے آتا کر دیا ہے اپنی نظر اللہ پہ رکھیں نکلائیں اس محمد سے باہر کہ میں کوئی بلا ہوں مجھے بڑا پتہ ہے میرے پاس چھے ڈگری ہیں مجھے دس جگہ پہ تدریس کا شغف آسل اس سے نکلیں باہر قرآن مجید دیکھئے گا اللہ تعالی نے ارادہ قدرت فرمایا کہ میں حضرت آدم کو بناوں گا پھر بنانے کے بعد فرمایا فرشتو سجدہ کرو آدم کو سب نے سجدہ کیا سب نے سجدہ کیا سوائے بلیس کے انکار بھی کیا تکبر بھی کیا اور کافروں میں سے ہو گیا تو یہ جب اللہ تعالی نے سجدہ کرایا تو کیسے کرایا اللہ تعالی نے نا حضرت آدم کو علم سکھایا خود وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا قُلَّهَ خود اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے سب اشیاء کے نام سکھائے تو وہ چیزیں پھر میں نے نا اللہ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں پہ پیش کی میں نے کہا کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہے تو فرشتوں نے جو جواب دیا ہے وہ سمجھنے والا ہے اللہ نے چونکہ خود علم سکھایا تھا حضرت آدم کو جناب آدم سکھایا تھا لیکن فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں اب یہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں تو فرشتے کیا کہتے ہیں فرشتے ارز کرتے ہیں کالو سبحانکا لا علم آلنا آپ کبھی یقین کریں اس چیز کی لذت لیں تو مزا جائے کہا کالو سبحانکا کہنے لگے تو پاک ہے کالو سبحانکا کہنے لگے تو بھئی آدم علیہ السلام کو نام سکھا لیے پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کر کے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ تو فرشتے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کالو سبحانکا تو پاک ہے لا علم آلنا ہمارے پاس کوئی علم نہیں الا ما علمتنا ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں لا علم آلنا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے اس سے زیادہ ہمارے پاس علم اور یہ کیوں کیوں تو نے ہمیں جتنا سکھایا اتنا پتہ ہے فرشتے یہ نہیں کہتے ہیں یا اللہ تو زیادہ سکھا آدم کو دیا تو ہمیں بھی دیا یہ نہیں فرمایا آپ فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اے اللہ تو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے تجھے پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے جتنا تُو نے مناسب سمجھا جناب آدم کو دیا اور جتنا تُو نے بہتر سمجھا وہ تُو نے ہمیں عطا فرما تو اگر آپ کے پاس علم ہے کہیں نالج ہے اس کو اللہ کی عطا سمجھیں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر وہ دعوے کرتے ہیں میرے علاقے والے جاہل ہیں میرے شہر والے جاہل ہیں میرے گھاندان والے پڑے نہیں یہ آپ کا دعویٰ ہے یہ آپ کو خراب کر دے گا ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بہت بڑے عالم تھے لیکن اللہ جب لینے پہ آیا تو عقل ہی لے گیا شعور ہی چلا گیا حافظے ختم ہو گئے آپ دیکھتے ہیں مانی رہتا کہ میرا نام کیا ہے میں کہاں ہوں مجھے کدھر جانا ہے تو اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اپنی نظر اپنے رب کریم کی جانب رکھیں اللہ کی جانب اپنی نظر کو مبزور رکھیں دوسری بات علم کے بعد ایک چیز آتی ہے جس کا نام ہے ہدایت جس کا نام ہے تقویہ جس کا نام ہے پریزگاری جس کا نام ہے عمل عبادت ریاضت یہ بھی اسی وقتی نصیب ہوتی ہے جب میرا رب قریب نصیب فرما دیتا ہے ہم نے نہ نیکی کا اپنا اپنا سٹیٹس بنا لیا ہے اپنا اپنا میار بنا لیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مسجد میں سیمٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلہ دے دو اب اس نے اپنا مزاج بنا لیا ہے نا نیکی کا اس نے اپنا سٹیٹس بنا لیا ہے میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تھے تو حضور نے سب سے پہلے غریبوں میں آٹا تقسیم کیا تھا کہ سب سے پہلے مسجد بنائی تھی کیا عجیب لوگوں کا رنگ ہے اپنی مرضی کی ہدایت اپنی مرضی کا تقوی اپنی مرضی کا میار مسجد کوئی بڑا چھوٹا خطیب بھی میری طرح کا ہونا تو وہ مسجد نے بیٹھ کے جب نبی پاک کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رسول پاک غریبوں کا سہارہ بن کیا ہے وہ غریبوں کی بات کرتا ہے مسکینوں کی لاچاروں کی کمزوروں کی بات تو مسجد ہی تو وہ ادارہ ہے جہاں سے غریبوں کی بات ہو رہی تو اب لوگوں نے غریب کو اور مسجد کو لڑانا شروع کر دیا اس کو لڑاؤ کہ مسجد میں پیسے دینے سے بہتر ہے آپ غریب کو آٹے کا تھیلہ دے دیں آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مسجد میں بھی آپ تھوڑا دیں ایک سی مھٹکا اور ساتھ غریب کو بھی خدمت کریں یہ کیوں نہیں تقوی آپ اپنی اپنی مرضی کا مزاج اپنی اپنی کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی ساری زندگی انسان نماز پڑھتا رہے اور پھر گالیاں بھی دیتا رہے بندہ داڑی بھی رکھ لے اور جھوٹ بولنا بھی نہ چھوڑے تو یہ آپ نے اپنے پاس سے تقویے کا میار بنایا گالی دینے کا گناہ ہے اور داڑی رکھنے کا ثواب ہے تو اگر آپ داڑی رکھے ہوئے ہیں اور آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی داڑی کا ثواب ختم اللہ کرے آپ کو سمجھ رہے میری بات آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں داڑی کا ثواب اس سے ختم وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے چیز اپنی مرضی کا کیوں تقویے کا میار بناتے تقویے کا مزاج اپنی مرضی کا نہ بناو اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما اللہ تُو ہمیں رستہ دکھا تُو بتا کہ ہدایت کیا ہے تو آپ فرماتا ہے اللہ مومنوں کا مددگار ہے یخرجہم من الظلمات الى النور وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف روشنی آتا فرماتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف اللہ لاتا ہے اللہ مومنوں کا ولی ہے وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھ جب وہ نماز کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے دیتا ہے جب وہ ذکر کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے ہم سمجھتے ہوں ہو جی فلانا نہیں پڑھ رہا بڑا بے وکوف ہے فلانا نہیں پڑھ رہا تو تو کیا اپنی اکل کے ذور پر پڑھ رہا ہے میں جی اللہ کے فضل دے دوست پارے پڑھتا ہوں تو کس پہ احسان کرتے تو تو دوست پارے پڑھ کے رویا کر کہا اگر مالک تو بڑا قریب نہیں بڑے لوگ ہیں جن کو پورا قرآن نہیں فضل پر انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں تو نے فضل کیا اور مجھے توفیق دے دیئے پڑھ دیں رویا کر پڑھ کے رویا کر راتی ساری کر کر زاری وہ نیند اکھاں تھی توندے تے فجرِ اوہی گناہگار کا آون سب تو نیوے ہوندے مربانی کریں ڈھریں نیکی کریں تو پھر ڈھریں پھر احساس پیدا کریں پھر اپنے اندر وہ کمزوری لائے کہتو بہتو 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 پتہ ہی نہیں تو جانتا ہی نہیں حضرتِ سیدنا امامِ عاظم ابو عنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا ہے میں نے نماز پڑھی تو عشاء کی نماز تھی یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا ان کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں ان کے گرد خوف بھی بڑے ہوتے ہیں انہیں بڑا ڈر لگتا ہے بڑی بازو کا تازمائش ہوتی ہے عشاء کی نماز کہتے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَنِ فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا اس کے سامنے آئے گا تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑی رو رہے ہیں کہتے ہیں وہ ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے وہ ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے میری سفید داڑھی کو دیکھ مالک میرے ذرہ ذرہ سامنے نا لانا لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا میں تو بڑا پہچانا جاتا ہوں لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ بڑا نواز تھے قیامت میں رسواہ نہ کر دینا میرے لئے مشکل ہو جائے گی وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا میں نے کہا کہ وہ اس وقت اللہ کی حضور آزر ہیں تو میں دوبارہ آؤں گا کہتے ہیں میں تحجد کا وقت آیا تو امام صاحب وہیں بیٹھے تھے اور ان کی داڑھی آنسوں سے بھری ہوئی تھے اور زور سے داڑھی پکڑی ہوئی کہنے لگے مالک رسواہ نہ کر دینا خیامت میں رسواہ نہ کر دینا یار جو ہدایتی آفتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے وہ تو سہمے ہوئے تھے وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں اس نے بلا لیا یہ اس کا کرم نہیں حضرت باعشید مستامی کسی کافر کو دیکھتے تو رو پڑتے کہتے ہیں مالک تو کتنا قریب ہے یہ بیمان رہ گیا ہے تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا وہ رو پڑتے یہاں تو لوگوں کا ادام ہی بڑھا ہے نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک و کنجیاں میرے پاس ہیں میں کسی اور کو گزنے نہیں دوں گا اور اگر دو تین آج کر لے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے مالک اور اگر وہ دو چار پانچ سات دفعہ کوئی نفل پڑھ لے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑیں جی سارے لوگ بے عمل ہیں میں کے علاہ نے ایک ہوں نہ ایسا کریں اپنی توجہ اپنے رب پہ رکھیں اپنی توجہ اپنے مہین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی غریب نواز خاجہ مہین الدین چشتی حضرت خاجہ اجمیر شاہ اجمیر شاہ اجمیر والی ہندوستان آخری عمر میں نا سارا دن روتے گزر جاتا ساری رات روتے گزر جاتا ذرا سے کوئی بات کرتا تو رو پڑتے آنکھیں آنسوں سے بھری رہتے کئی دفعہ اپنے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار تو ایک بات کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا تو خاجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی سے لوگوں نے کہا کہ آپ مرشد سے بات کریں اتنا بھی تو نہیں نہ رونا چاہیے ہر وقت اس کے آنسوں کی کریے آشکدہ کامی رونا تونا تبیہ نہ روئے ہو نہیں منظوری یہ آسک صدا ہی رونا رہی رہے ہیں پاہ میں وصل ہوئے تھے پاہ میں دوری ہر وقت رونے کا کیا مطلب ہے تو خاجہ قطب صاحب کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پیر دبائے میں نے کہا سونے آ لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے تو انہیں تو کمال کر دیا نوے لاکھ آدمی مسلمان کر دیا دنیا کچھ نہیں کرتی تو انہیں پچاس سال ساری رات مسلحے پہ بیٹھ کے رابرازی کیا تو شہزادہ تھا حضور کی اولاد تھا لیکن مہین الدین تیرا ایک پلات بھی نہیں تو انہیں طالبی لم پالے انہیں غریبوں کو دیا تو انہیں نمازہ کوئی شہر نہیں تیرے پاس ہر چیز تُو نے ساری رات روتے ہو سارا دن روتے ہو تو خاجہ قطب دین صاحب کہتے ہیں میں نے جب برز کیا تو خاجہ صاحب مجھے گلے لگا لی چیخ مار کر روئے کہہ میں نے قطب دین پترداری سفید ہو گئی جانے کا وقت آ گیا جو تُو نے نیکیاں گنوائی ہیں وہ ہیں صحیح میرے پاس پر یار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ایک بھی دیں ایک بھی نہیں تو بارگاہ تو دیکھ کتنی بڑی ہے رسول کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ان میں سے ایک بھی نہیں تو آستانہ دیکھ کتنا بڑا ہے کیا پیش کروں گا کیا عرض کروں گا حضور کی بارگاہ میں کس طرح وہ یار جو بڑے تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے سہمے ہوئے تھے وہ تو بڑی آزمائش میں تھے لیکن میرا راب کا رٹا دو نمازیں پڑھ کے چھے نمازوں کا دعویٰ کرنا اور لمبی چوڑی کانیاں بنانا اور اپنے موں سے اپنی تعریفیں کرنا اس سے تھوڑا باہر آئیں رزق بھی میرا اللہ ہی دیتا ہے علم بھی اللہ دیتا ہے رزق بھی بڑے بڑے فقیروں کو مالدار ہوتے دیکھا بڑے بڑے مالداروں کو فقیر ہوتے دیکھا بڑے بڑے میرے ایک بڑا سخی قسم کا سجن ہے بڑا بڑا پیارا ہے میں اسے سخی مانتا ہوں میں نے اپنی پریشانیوں کی دنوں میں بھی اس شخص کو سخی دیکھا ایک دن رات کو مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگا کیدھر ہو میں نے کہا میں گھار ہوں انہیں اکثر سفر میں ہوتے ہو نا وہ میں نے کہا طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے بس آل چال پوچھنا تھا میں نے سمجھا یہ انہیں کہا یار یہ کوئی مسئلہ ہے ورنہ رات کے دو بجے کوئی آل پوچھنے کو فون تو نہیں نہ کرتا کوئی مطلب ایسا تو مسئلہ نہیں نا تو میں نے بیک کال کی میں نے کہا یار میری بات سون مسئلہ کیا کہ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں دیل کر رہا تھا میں کہا میری گال سون رہے ہیں اسی چار پانچ سال کٹھیں مہترم جاننا اصل بات کر کہنے لگا مکان بھی بڑا ہے سارے کچھ ٹھیک ہے پر وہ بڑے بینیاز ہے کچھ حالات اس قسم کے آگئے ہیں کہ لوگوں کو بتاؤں بھی تو لوگ ماننے کو تیار نہیں زیادہ نہیں مجھے نہ تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے کوئی پندرہ بیسو زہار اگر مل جائیں میری ضرورت آپ یقین کریں میں روتا رہا ساری رات میں نے کہا میر بارنا تیرا کس طرح کرانگی اس سے لے کے زمانہ استعمال کرتا تھا پر میر پر بھائی بیخ نہ سجڑ دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجہ والے دردر رولے تے منگتے ہاں تخت بٹھاوے سجنہ کسے انہوں کاراہ مل دی کوئی کعبے ہوں خالی آوے واللہ خیر الرازقین وقت تو دائیں باہر نہ جا رزق تو تجھے میں دوں گا میں ہوں بہتر رزق دینے والا بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے شہنشاہ بڑے بڑے لوگ ہاتھوں میں کاسے فقیریاں امہ ربیہ کا کرتی تھی بڑی نیک اور صالح خاتون تھی وہ کہتی ہیں کہ میں نا بڑے امیر آدمی کی بیوی تھی اپنے شہر کے ساتھ چھت پہ بیٹھی تھی تو نیچے فقیر مانگنے والا آیا اس نے بڑے درد سے صدا کی تو میں نے اپنے شہر سے کہا کچھ دے دیں کہا دفع کر ان لوگوں نے دھندہ بنایا ہوا ہے قطع میں میکیوں سے بھی بڑا مال لے کے آئی تھی میرے ماں باپ بڑے امیر تھے چوری اپنے خامر سے نظر بچا کے باترم جانے کے بہانے گئی اور نیچے جا کے پانچ دینار میں نے اس فقیر کی اتھیلی پہ رکھے کہتے ہیں اس نے پانچ دینار دیکھے پھر میری طرف دیکھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے کہنے کے بی بی رابط تیرا بھلا کرے میں تیم دنوں کا بھوکا ہوں کیونکہ چلا گیا گھارہ آگئی باہر آئی تو میرا شہر کہنے لگا اب اتنی تیز ہو گئی ہے اور تیتنی خود مختار ہو گئی ہے میرے بغیر پوچھے مال خرج کرے گی جا تو یہ تین طلاقیں کہتی میں بالدار اور وزادار باپ کی بیٹی تھی طلاق لے کے گھار آئی تو میرا باپ ٹوٹ گیا چار پائی پہ جلا گیا اوہو یہ کیا بان گیا کہتی بڑی تکلیف رہی ایک دو سال کے بعد میرے ابا نے بری شادی کر دی اب جس شہر کے پاس گئی وہ بڑا نیک تھا پریزگار تھا اللہ نے بہترین سلع دیا کہ تین چھت پہ بیٹھی تھی دروازے پہ فقیر آیا میں نے شہر سے کہا کچھ دے دوں کہنے لگا پانچ نہ دینا پندرہ دینا بیس دینا میں فقیر ہوں میں نے فقر سے دولت دیکھی ہے اسے خالی نہ لوٹا نہ کہتی ہے کہ میں نیچے گئی اور جب میں نے اس کی طرف دینار بڑھائی تو میری چیخ نکلی پیسے پھینکے میں بے ہوش ہو کے گیری میرا شہر نے آکے اٹھایا اندر لے گیا پانی موں پہ چھڑکا کہنے لگا تجھے کیا ہوا کہنے لگی یہ جو مانگنے آئے یہ میرا پہلا شہر تھا وہی تھا جو کہتا تھا کہ تم پانچ دینار دے آئیے جا تجھے تین طلاقیں پڑھو نا حدیث پاک میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرما ہے ایک بندہ گنجا تھا گنجا کوئی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو وہ مفہوم کے لحاظ سے لیکن میں مفہوم اس کا واضح کرتا ہوں ایک گنجا تھا کوئی شہ نہیں تھی سر پہ بال بھی نہیں تھی رویا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا تجھے کیا چاہیے تو کہنے لگا بال آ جائے اور تھوڑا مال آ جائے فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے تو بکریاں بھی آ گئیں لائنے لگ گئیں مال ہی مال ہو گئی دوسرے کے پاس گیا وہ کڑا تھا اس کو جا کے کہا کیا چاہیے کہنے لگا شفاہ ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے شفاہ بھی ہو گئی گائیں بھی دے دی بہنسے بھی دے دی مال ہی مال ہو گئی پھر ایک کے پاس گیا وہ اندہ تھا تجھے کہنے اس نے کانکھیں مل لے اور کچھ ساتھ اللہ مال دے دے اونٹی اونٹ ہو گئے جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے امتحان لینے کا ارادہ کیا یاری تیری سونے پر آزمیشاں بھی تیریان اگ آزمیشاں تیریان صحیح کہہ رہا ہوں آزمیشاں تیریان یاری تیری سونے اور آزمیشاں تیریان اے سونہ پر کھیا جامدائی پہلو نال لگان دے لاغ اللہ نے فرمایا آزمیش کرو سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے اسے کہا اللہ کے رستے میں کچھ دیکھا نہیں لگا میرے خرچے ہی بڑھیں دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں آل ہی کوئی نہیں تو اس نے کہا میں نے تو سنے تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا کہنے لگا میں تو جدی پشتی رہی زیادہ ہوں تو یہ کس پاگل نے کہا ہے بھاگ جا اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے کھیت کھلیاں نجڑ گئے پھر اسے گنجا ہو گیا حضور علیہ السلام فرمانے لگے پھر وہ اس کے پاس گیا جو کھوڑا تھا اسے کہا کچھ دے کہنے لگا خرچے ہی بڑھے اب پوچھ لیں کسی امیر آدمی سے کہے گا چکی کے نیچے آتھ ہے میرا میرے سے زیادہ تو اب پریشان بندہ ہی کوئی نہیں کیا بتا ہوں آپ کو اتنا ٹیکس ہے اتنا جرمانہ ہے فلانی شاہ وہ بڑا کچھ گنواتے ہیں لو اس نے کہا میں نے تو سنا تو پہلے کھوڑا تھا اس نے کہا اچھا دوڑ جا میں تو رئیس آدم دادہ بھی پردادہ بھی اور ساری نسل ہی اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے پھر وہ گیا اندے کے پاس اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے تو وہ کہنے لگا رب کے نام پہ یہ کھڑے ہیں اونٹ جتنے تیرے دل کرے لے دا اس نے کہا کیا مانا اس بات کا کہنے لگا یار تجھے کیا بتاؤں میں تو اندہ تھا میں نے تو کبھی دنیا دیکھی نہیں تھی پھر اس قریب نے فضل کیا تو مجھے بڑا کچھ دکھا میں کیا بتاؤں میرا دل کر رہا کہہ دوں کہ پھر اس نے کعبہ دکھایا پھر اس نے روزہ رسول دکھایا پھر اس نے ریاض الجدنہ کے سجدے دکھا پھر اس نے اپنے معبوب کے دروازے کی رون کے دکھائیں اس نے بڑا کچھ دیا اس نے بڑا نوازہ میرے پاس تو شاید میں بدکار پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی ات واصف یار میں نے نظر جو کیتی پھر واصف واصف ہی ہوئی یہ تو اس کا کرم ہوا تو یہ وہ کہنے لگا تو اللہ کے نام پہ جان مانگ میں وہ بھی دینے کو تیار میرے پر تو شاید کوئی نہیں تو مجھے تو اپنا پتہ ہے میں تو کوئی شاید نہیں تھا کچھ نہیں تھا میرے پاس یہ تو ان کا کرم ہے کہ روخ ان کا ادھر ہے اور مختصر سی میری کہانی ہے یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے تو وہ کہنے لگا میں بھی کچھ لینے نہیں آیا تھا تیری آزمائشی کرنے آیا تھا تیری عزتیں بھی سلامت رہیں گی تیرا مال بھی اللہ کی بارگاہ سے توجہ ادھر ادھر نہ کریں چھوڑے لوگ کیا کر رہے ہیں دنیا کیا کہہ رہی کبھی بھی اپنی توجہ دائیں ہمارا یہ مسئلہ بن گئے کہ ہماری سیاست ہے ہماری دنیا داری ہے ہم بندوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کون کس طرح اور آپ یقین کریں آپ تھک جائیں گے بندے راضی نہیں ہوں گے وہ نہیں راضی ہوتے آپ ان کو منع کے لائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے فرمایا تو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کر میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا اللہ لوگوں کے دلوں میں اپنی نظر ہمیشہ اپنے رب پہ رکھیں اتنی لمبی چوڑی دنیا داروں سے امیدیں نہ بابستہ کریں میں نے دیکھا ہے لوگ کا سالیسی کرتے ہیں کبھی اس کے دروازے پہ کبھی اس کے دروازے پہ ان چکروں سے باہر آئیں اور اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں استغفار شوق سے پڑا کریں اور اکیلے میں نا اکیلے میں حضرت رئیس المتقلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ فیرون پانچ سو سال اکومت کر گیا یہاں تو پانچ سال کی اکومت کی پیر لڑ کھڑاتے ہیں پانچ سو سال ماتحسن وجہ یہ تھی کہ دنیا جب سو جاتی تھی نا تو اوپر چادر لے کے تو مسلے پہ بیٹھ جاتا تھا اور رات باندھ کے کہتا تھا رب تو ہی ہے میرا پردہ نہ کھولنا مالک تو ہی ہے کرم نوازی کرنا میری پکڑ نہ کرنا وہ بھئی مان ہو کے اگر پانچ سو سال ہاتھ باندھے تو گزارہ کر لیتا ہے تو تو ایماندار ہے پر مسئلہ یہ ہے کہ تو رات کو بکل مار کے ہاتھ نہیں نہ بانتا تو منت نہیں کرتا تو استغفار نہیں کرتا توبہ کریں تو بچے رہیں وہ اتنی لمبی حکومت کر گیا چونکہ رات کو کہتا تھا مالک رابط ہوئی ہے لیکن میربانی فرما میری پکڑ نہ فرما تو اللہ نے تو اس کو مولت دے دی